اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیلیو لکن سیت فراز علی 1987 حاضر آپ کا واج سیت فراز علی پھر سے ایک نیو ملوک کے اندر اور دکھاتے ہیں آپ کو آئے کا فل ویو اور فل وچ کریں اور لائک کریں شیئر کریں نیوے تو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں آپ کو آگے ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیلیو لکن سیت فراز علی 1987 تو آپ کو آج ہم دکھائیں گے روز مرہ میں کام آنے والی جو بوری ہوتی ہے اس کا پروسس کے ساتھ چلتا ہے اور کس طرح سے کام کو کیا جاتا ہے اور پورا آپ کو آگے کا ویو دکھائیں گے تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں لاس طلق اور دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک کا پروسس پورا جو بوری بننے کا ہوتا ہے سو گائز جیسے کہ آپ جاتے سکتے ہیں اس ٹائم کا ویو ایک طلاب سے ہی یہاں سے پروسس سٹارٹ ہوتا ہے ہماری بوری بننے کا تو یہ کھیتی ہوتی ہے ایک طرح کی جو کی جاتی ہے طلابوں کے ذریعے اور طلاب کی کھیتی کے ذریعے یہاں سے نکالا جاتا ہے رو میٹریل بوری کا تو فیلحال یہ اچھ اس ٹائم آپ کو دکھ رہے ہیں باس وغیرہ اور دیکھنے میں آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں لگی کا کہ یہ بوری وغیرہ کا یہاں سے سٹارٹنگ کا پروسس ہے تو یہاں سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے ہمارے بوری جو بنائی جاتی ہے پروسس کے دوران تو یہ رو میٹریل یہاں سے نکالا جاتا ہے تو سب سے مین سٹیپ یہاں ہوتا ہے فرس سٹیپ اس کی کھیتی کی جاتی ہے اور اس پیسے سارا جو ہمارے جو اوپر کے بکل ہوتے وہ اتارے جاتے ہیں باس کے اوپر سے اور انہی بکلوں کو لے جا جاتا ہے فیکٹری کے اندر اور فیکٹری کے اندر اس کا پروسس پورا آپ کو کھلا گے دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ دیکھئے گا آگے کی کس طرح سے یہاں سے اس کو سمیٹا جا رہا ہے اور ان کو ایک جگہ رکھا جا رہا ہے اور ان کو لے جائے جا رہا ہے اپنی فیکٹری کے اور جہاں پر اس کو ایک شکل دی جائے گی ایک وائر کی ایک ڈوری کی اور ڈوری سے بنے گی پھر یہ بوری تو پورا پروسس یہاں پر فل آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ دھان وغیرہ کی ایک پسٹر لگائی جاتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی بوری بنانے کی جو رو میٹریل ہوتا ہے یہاں سے اتفاد کیا جاتا ہے طلاب سے لے کر کے فیکٹری تک آپ کو سفر اس ٹائم دکھائے جا رہا ہے اور یہ سے کلٹ کی جاتی ہے سار ہی ہمارے باسوں پر سے اوپر اٹھائے ہوئی بکل اور فلحال یہ بکل پیسیز کے اندر ہیں اور ان کو ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے مشینوں کے دوارہ اور مشینوں کی جو ایک فیکٹری ہوتی ہے اس کو بھی آپ کو آگے دکھائے جائے گا تو فلحال یہ بکلوں کو اس کو سکائے جا رہا ہے اور سک آنے کے بعد فیکٹری لے جانے کی تیاری کی جاری ہے تو مین پروسیس یہاں سے طلاب سے ہی چلتا ہے جو ہمیں فیکٹری میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو کلٹ کر لیا گیا ہے اور روانگی دی جاری ہے فیکٹری لے جانے کی تو فیکٹری میں ہمارا رو میٹریل آ چکا ہے اور رو میٹریل آنے کے بعد اس کا اب جو مین پروسیس ہے اب وہ سٹارٹ ہوگا کہ کس طرح سے دھاگ اور دھاگے سے بولی کا پروسیس پورا دیتا ہے تو ویڈیو کو فل وچ کریں اور آگے تک دیکھیں اور لاسٹ تک دیکھیں کہ کس طرح سے لاسٹ میں ہماری جو بولی کا کار ہے وہ دیا جائے گا اس کو اور کس طرح سے یہاں پہ کام کو کر جاتا ہے سو گائش طلاف سے نکلنے کے بعد اب آگی ہے مشینوں کی باری اور مشینوں کے اندر اس کا لاسٹ کا پروسیس پورا فل لہے گا اور لاسٹ طلاق آپ کو دکھائے دیئے گا کہ کس طرح سے پانی کے طلابوں میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے اور نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو جو لائے جاتا ہے اپنی فیکٹریوں میں اور کس طریقے سے یہاں پر اس کو پروسیس چلتا ہے اور لاسٹ میں آپ کو بھی دکھائے جائے گا جیسے کہ پوری ہماری تیار ہوگی روز مردہ کے کام میں آنے والی کٹا پوری جو ہوتی ہے تو دیکھتے رہیں اور لائٹ کریں شیئر کریں ویڈیو کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور دیکھیں فل پروسیس کس طریقے سے کتنی باریگی کے ساتھ میں اس کو کام کو انجام دیا جاتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہر مشین کا نمبر آتا ہے جہاں جہاں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہماری مشینڈری کو پوری کہ کس طریقے سے اس کو اپکار دیا جائے اور اس کو مضبوط بنایا جائے تو کنٹینرز کے دوارہ مشینوں تک پچھائے جاتا ہے اور سارے جو بکل تھے پہلے وہ اب بن چکے ہیں بوری کی رو میٹریل ایک دھاگے کی شگل میں آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور یہ تھوٹی سے ریل سٹارٹ ہوتی ہے اور بڑی ریلوں تک اس کو پچھائے جائے گا تو آپ نے دیکھا ہے پورا ہمارے طلاف سے لے کر مشینڈری تک کا سفر اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کو ایک کلٹ دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک بڑے رول کے اکارمیس کو شیپ کو چینج کر دیا جائے گا اور پھر اصل پروسیس اس کا شروع ہوگا آگے کا جو بوری کو بنایا جائے گا موسیقی موسیقی دوہزاروں تاغوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا اس ٹائم پروسیس چل رہا ہے اور یہی وہ مین پروسیس ہوتا ہے جو داگے کو بیوینگ کے دوارا دنالے کے دوارا بوری کا اکار دیا جاتا ہے تو یہ لاسٹ کسٹن پروسیس چل رہا ہے جو ہماری بوری ریڈیو چکی ہے اور اس کے بعد اس کو سلائٹ بھی کیا جائے گا اور فل یہ پروسیس یہاں پر آکے ہمارا فتم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے طلاب سے نکلی ہوئی ایک بکل کو بوری کا اکار دیا جاتا ہے اور ہماری روز مر رہا ہوں کی زندگی کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے تو بڑی بڑی مارکٹس وغیرہ کے اندر آپ کو دیکھنا کو ملتی ہیں یہ کٹا بوری اور یہاں پر اب اس کو دیا جا رہا ہے فائنل اس کا جو لک آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سینے کا اور اس کو سب کو سیپریٹ کر لیا جائے گا تو وائس آپ نے آج ہمارا دیکھا شروع سے لے کر آخر تک کا پورا پروسیس تو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب دیکھ سکیں کہ جو روز مرہ میں کام آنے والی چیز بہت آنے ہمیں مل جاتی ہے تیس روپے میں تیس روپے میں پچاس روپے میں اصل اس کا پروسیس اور محنت کیا رہتی ہے تو امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں سو گائیز لوگ پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں سبسکرائب کریں اور نیو ہے تو بیل کا ایکن کو پریس کریں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کے پاس کو روپے پوچھ ساکے تو ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی اللہ حافظ اور جین